اے سی ٹون کا راستانی گن پڑھیں سب سے پہلے ابچین کو چیک کرتے ہیں کہ اے سی ٹون ابچین کے دوران کس پرکار کا کمپاؤن دیتا ہے تو بیٹا ہم اے سی ٹون کا ابچین کئی پرکار سے کرا سکتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلا ابچین کلی منسن ابچین اے سی ٹون کا ابچین ہوگا ہے اے سی ٹون کا فورمولا لکھیں گے اور کلی منسر اپچین میں آپ کو نوجات ہائیڈروجن کی عوض سکتہ ہوتی ہے اور یہ نوجات ہائیڈروجن دیتا کون ہے جیڈین ایچ جی اور ایچ سی ال کا مکشر جب ہم جیڈین ایچ جی کو ایچ سی ال کے ساتھ ملاتے ہیں آپ یہاں بھی لیسکتے ہیں پلس ایچ سی ال تو بیٹا وہ نوجات ہائیڈروجن دیتا نوجات ہائیڈروجن سے ہم ایسی ٹون کا کیا کراتے ہیں اپچین اب چین کراؤں گے سب سے پہلے دو ایچ کس کو ملے گا او کو پہلا کمپاؤنڈ بن کر الگ ہوگا ایچ ٹو اب او کی جگہ تو ہو گئی کھالی تو باقی کے جو دو ایچ بستے ہیں اس کو سی کے ساتھ رکھ دو تو کمپاؤنڈ ہمارا کیا بنے گا سی ایس تھری اس بیچ والے سی کو دو ایچ ملیں گے تو سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایس تھری ابھی چیک کریں گے کاربن تین والا الکین ہے اور کیونکہ کاربن تین والا الکین ہے اس کا نام ہوگا پروپین تو ہم بتائیں گے کہ اگر ہم کبھی راستانی گنوں میں سے کہ اگر ہم ایسی ٹون کا جڈین اور جڈی کی اوپر سٹھ میں اپچین کراتے ہیں تو الکین بنتا ہے اور اس کو بھی دھیان رکھیں گے یہ کون سے بکریہ ہے کلی مینسن اپچین کلی مینسن اپچین اچھا ایمپورٹنٹ یہ اس لیے کیونکہ نام سے آئی ہے اور نام سے آنے والی جو بکریہ ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ ان کو تیار رکھیں اگلہ نمبر چلتے ہیں اس کا اپچین اور کراتے ہیں سی ایس تھری سی ڈیبل بانڈ سنگل بانڈ سی ایس تھری لیکن اس بار میں اپچین کے لیے نیکل یا پھر پلیٹینم کا استعمال کروں گا بہت سارے اپچین کرنے کے لیے پتہ نیکل ہے پلیٹینم ہے ایف ای ہے تو بہت سارے ایسے میرے پاس اپچین ہوتا ہے لیکن اس کی اپچین کیسے کرائیں گے کونسی گیس سے گیس کا نام لکھتے ہیں ہائیڈروجن اور بیٹا ہائیڈروجن گیس سے کرائیں گے بھی تو میں ہائیڈروجن کو تھوڑا سا الگ لکھے لیتا ہوں ایچ سنگل بانڈ ایچ اس سے مکریہ کو سمجھا جا سکتا ہے کیسے بیٹا اگر سی اور او کے بیچ کا بانڈ کیونکہ دھروی ہے اگر بیٹا یہ بانڈ بریک ہوا تو کیونکہ ڈبل بانڈ ہے ان میں سے ایک بانڈ بریک ہوا تو ایک بانڈ کا نقصان اوکسیجن کا بھی رہا ایک کا کاربن کا بھی رہا تو میں نے ایک ایچ کس کو دے دیا کاربن کو اور ایک ایچ کس کو دے دیا اوکسیجن کو ایک ہائیڈروجن اوکسیجن کو ایک ہائیڈروجن کاربن کو دونوں کے بانڈ ٹوٹنے سے جو نقصان ہوا تھا دونوں کو ایک ایک بانڈ مل گیا اگر اس کو ڈھنگ سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو بیٹا سی ایس تری بیچ والے کاربن پر سی ایچ بھی اور او ایچ بھی سی ایچ او ایچ اور پھر سے ایک بار سی ایس تری ابھی کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ کاربن تین والا الکین ہے تو پروپین اس کو پڑھیں گے اوپر الکوہولک گروپ اٹیچ ہے تو ہم آل پڑھیں گے اور ہاں اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں برکے کاربن پر او ایچ گروپ لگا ہوا ہے اور الکوہولک گروپ لگا ہے اس کا ٹوٹل نام ہو جائے گا پروپین ٹو آل تو اس کا نام ایسے بھی پڑھ سکتے ہو کہ پروپین ٹو آل یہاں لگ لیتے ہیں اس کا نام پڑھیں گے پروپین ٹو آل یا ایسے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں پروپین آل ٹو تو بیٹا یہ دوسرا اپچین کا گھن ہوگے ایک اور اپچین پہ ہی ریاکشن کو چیک کرتے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹون ہے اس بار ہم اپچین کروائیں گے ایچ آئی کے دوارہ ہائیڈوزن آئیوڈائڈ سے اور بیٹا ایچ آئی کے دوارہ کرائیں گے لیکن تب جب ہمارے پاس پریجنس میں ریڈ فوس فورس ہوگا ریڈ فوس فورس کی پریجنس میں ایچ آئی سے ریاکشن ہوگی تو بھئیہ میں ایچ آئی سے ریاکشن کرواتا ہوں میں نے فور مول ایچ آئی کو لے رکھا ہے اب طریقہ تقریباً وہ ایسا ہی جیسا ہم نے پہلے ریاکشن کروائی تھی دو ایچ او کو ملے گا اور جو دو ایچ او کو اگر ملا یہ بنا لے گا سائیڈ پروڈکٹ ایچ ٹو سمجھو او تو یہاں سے نکل گیا تو او کی جو جگہ کھالی ہوئی باقی کے دو ایچ اس کی جگہ پہ پہ پہنچیں گے تو باقی کے جو دو ایچ اس کی جگہ پہ پہنچیں گے تو بنائیں گے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو دو ایچ یہاں پہنچیں سی ایچ ٹو اور لاشٹ میں سی ایچ ٹو میں کیچے کرتا ہوں آئیوڈین ابھی بھی فور مول ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں ٹو آئی ٹو اور بیٹا کیونکہ کاربن تین والا الکین ہے ہم اس کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں پروپین تو یہ بیٹا اب چین ریاکشن ہو گئی اگر ہم سے کی ٹون پر پہنچتا ہے اگلی ریاکشن دیکھتے ہیں ایک اور کیا کہ اگر ای سی ٹون پر اب اکریہ کروا دی جائے فوسفورس پینٹا کلورائیڈ سے اگر بیٹا ای سی ٹون پر فوسفورس پینٹا کلورائیڈ سے ہوگی تو ہم اس بانڈ کو بریک کریں گے اور اسے پی سی ایل فائیو کو دو بھاگوں میں توڑیں گے پہلا بھاگ پی سی ایل تھری اور دوسرا بھاگ سی ایل ٹو بیٹا اگر اس حساب سے دیکھو گے تو میں نے اسی پی سی ایل فائیو کو دو پارٹس میں ٹور رکھا ہے پی سی ایل تھری کسے ریاکشن کرے گا او سے پہلا کمپونٹ بنائے گا پی او سی ایل تھری کبھی کبھی تو ریاکشن میں یہ سائیڈ کمپونٹ لکھا بھی نہیں جاتا لیکن ہم لوگ لکھے دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس اب لیبل ہے سی ایل تھری سی اور یہ سی ایل جڑیں گے اسی سے اور سی ایل تھری اس کو کیسے لکھ سکتے ہو سی ایس تھری سنگل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایس تھری اور اس پہ دو کلورین تو بیٹا یہاں جو کاربن کے دو بانڈ بریک ہوئے تھے اوکسیجن کے ثور میں نے ان دونوں جگہوں پر سی ایل کو لگا دیا ہے ابھی کیا دھیان دیں گے کاربن تین والا الکین بنا ہے پروپین تو نام رہے گا رہے گا اور ساتھ میں کیونکہ سیکنڈ پوزیشن پر دو بار کلورین ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2,2 ڈائی کلورو اور کاربن تین والے انکیل کو بولتے ہیں پروپین تو 2,2 ڈائی کلورو پروپین بنے گا آگے چلتے ہیں بیٹا نیکسٹ رییکشن کو پڑھتے ہیں اگلی اگر بکریہ کیا ہوگی بیٹا اگلی اگر بکریہ کو پڑھیں تو ہمارے پاس ایک اور رییکشن اس میں سے اولیبل ہے ایسی ٹون سی ایس ٹری سنگل بانڈ سی او سنگل بانڈ سی ایس ٹری اگر ہم اس کی بکریہ کروا دیں ہائیڈروجن سائنائٹ سے ہائیڈروجن سائنائٹ سے بکریہ کیا ہوا کمپاؤنڈ تین پرکار کی الگ الگ بکریہ دیتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں اگر ہم ہائیڈروجن سائنائٹ سے بکریہ کروایں تو دیکھتے کیا ہیں کاربن کا بانڈ اوکسیجن کی اور ٹرانسپر ہوتا ہے اوکسیجن پر رین آویس اور کاربن پر دھن آویس ادھر ہائیڈروجن پر دھن آویس اور سی این پر رین آویس اب بکریہ کو کمپلیٹ کروایں گے تو بیٹا کیونکہ اوکسیجن پر رین آویس ہے وہ کہہ سے جڑے گا ہائیڈروجن سے کمپاؤنڈ بنا لے گا سینگل بانڈ سی ایسری کیونکہ اوکسیجن پر رین آویس تھا وہ ہائیڈروجن کے ساتھ جڑ گیا اور کاربن پر دھن آویس تھا اس لیے وہ کہہ کے ساتھ جڑ گیا سی این اب یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے اس کا ایک تو سب سے پہلے نام اس کا نام ہے اے سی ٹون سائنو اے سی ٹون کے فورمولے پر سی این لگ گیا سائنو او ایچ لگ گیا تو وہ ہائیڈرین تو بیٹا اس کمپاؤنڈ کا ٹوٹل نام ہے اے سی ٹون سائنو ہائیڈرین اب یہ کمپاؤنڈ تین پرکار کی الگ 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 اب اکریائیں کر کے دکھاتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کون کون سے تین اب اکریائیں کرتا ہے نوڑ کر ڈالو تمہیں ہم بتاتے رہیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو نوڑ کرو اس کو ہم بتاتے ہیں باتیں نہ کرنا لیکن بیٹا یہ اے سی ٹون سے بنا ہوا یوگی جو ہے یہ تین ڈیفرنٹ رییکشن کرتا ہے ان کو چیک کرتے ہیں بیٹا پہلی اب اکریہ دوسری اب اکریہ کے لیے اور یہ لائن ہو گئی تیسری اب اکریہ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا جل اپ بٹن کرائیں گے جل کا فورمولا لکھتے ہیں اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے جل اپ بٹن کرائیں گے لیکن آنسک جل اپ بٹن کرائیں گے اور بیٹا جیسے ہی آنسک جل اپ بٹن کرائیں گے کمپاؤنڈ بن کر تیار ہوگا سی ایسری سنگل بانڈ سی ایسری او ایچ ابھی اس کو جل اپ بٹن کراؤ گے آپ اس کو ایسے ملی سکتے ہو سی این کو سی ٹرپل بانڈ این اب ٹرپل میں سے دو بانڈ ہیں پائی جو کنجور ہیں اور واتر کا مولیکل جیسے اس بانڈ سے ٹکراتا ہے یہ دو پائی بانڈ کو بریک کر دیتا ہے اور سی اور این کے بیچ میں کیونکہ بانڈ بجتا ہے ایک اب دو بانڈ کیونکہ بریک ہوئے ہیں تو دونوں کا دو دو بانڈ کا نقصان ہوا ہے ہائیڈروجن کے بانڈ کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے نائٹروجن کے بانڈ کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے نائٹروجن میں دو ہائیڈروجن اور کاربن کے بانڈ کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے کاربن کے ساتھ آکسیجن لیکن ڈبل بانڈ کے ساتھ بیٹا ہم اس ڈبل بانڈ آکسیجن کو یہاں لکھے دیتے ہیں تو اس پرکار سے جو کمپاؤنڈ بنے گا ایمائیڈ کمپاؤنڈ کہلاتا ہے سی او این ایس ٹو گروپ والا اب اس کا نام پڑتے ہیں کاربن تین ہے اور سی او این ایس ٹو ہے اس کا مطلب ہے پروپین آمائیڈ تو پروپین آمائیڈ کا تو فورمولا ہو گیا سیکنڈ نمبر پر ہائیڈروکسی اور سیکنڈ نمبر پر میتھل تو ٹوٹل نام کیا رہے گا ٹو ہائیڈروکسی ٹو میتھل اور کاربن کمپاؤنڈ کا نام تھا پروپین آمائیڈ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں ٹو ہائیڈروکسی ٹو میتھل پورا کاربن کمپاؤن تھا پروپین آمائیڈ ابھی ایک اور رییکشن کرواتے ہیں جب ہم جل اپ گھٹن کروائیں گے ٹو ایچ ٹو او سے لیکن اس بار جل اپ گھٹن کیسا ہونے والا ہے پون اور پونٹ جل اپ گھٹن کروانے کے لیے ہمیں آملکی بھی اوپستیت رکھنی پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں پونٹ جل اپ گھٹن کیسے ہوگا بیٹا سب کو جائے سارے گا رییکشن کیوں یہاں پر چینج کرے گا پہلے میں کمپاؤنڈ کو لکھے لیتا ہوں سی ایسری سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایسری اوپر او ایس تھا نیچے بیٹا سی تھا اور این تھا ہوا کیا یہاں سے تین ایچ این کو مل گئے اگر تین ایچ این کو ملیا تو این یہاں سے نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ بنا کر تیار کیا این ایسری میں چیک ہوں اگر این ایسری بچا ہے تو کاربن کے بانڈ بھی تو کھالی ہوئے کاربن سے کون جھوڑے گا اس پر چیک کریں گے تو بیٹا دو اوکسیجن ایک ہائیڈروجن اب کیونکہ امونیا گیس کی پرکتہ چھاری ہوتی ہے اگر اسے سماپت نہ کیا گیا تو یہ چھار اس عملے سے ابھکریہ کر کے پھر سے سالٹ بنا ڈالے گا تو جرورت کی اس بات کی ہے کہ جو چھار پرابت ہوا ہے اسے ہم سماپت کر دیں اور اس چھار کو سماپت کرنے کے لیے ابھکریہ میں ہم نے کس کا اپیو کیا ہے عمل کا یہ عمل اس چھار کو سماپت کر دے گا اور ابھکریہ ریورس کبھی نہیں ہو پائے گی تو یہ سیکنڈ ریاکشن ہو گئے ہائیڈروجن سائنائز سے بھکریہ کیا ہوا پرارت ایک اور پرکار کے بھکریہ دیتا ہے جسے ہم اپچین کہتے ہیں تو میں یہاں لکھے دیتا ہوں اپچین یہ اپچین ہم کو کرانا ہے اینے اور سی ٹو ایچ فائیو او ایچ کی پریجنس میں سوڈیم اور سی ٹو ایچ فائیو کی پریجنس میں اپسٹھ جب ہی ہم سوڈیم اور سی ٹو ایچ فائیو او ایچ کو ملائیں گے نوجات ہائیڈروجن بن کر تیار ہوگا اور یہ نوجات ہائیڈروجن کرے گا کیا دو نوجات ہائیڈروجن سی کو ملیں گے اور دو ملیں گے این کو تو کمپاؤنڈ کیا بن کر تیار ہوگا سی ایسری سی او ایچ ادھر سی کو دو ایچ ملے تو سی ایسٹو این کو دو ایچ ملے تو این ایسٹو اور بیٹا یہاں سی ایسری لگا تھا ابھی اس کمپاؤنڈ کا بھی نام پڑھنے کی کوشش کی جائے بیٹا سی ری لائن میں کاربن کتنے ہیں تین اس کو پروپین اور این ایسٹو لگا ہے ایمین پروپینامین اب پروپینامین میں بھی دوسرے نمبر پر ہائیڈرکسل گروپ اور دوسرے نمبر پر ہی میتھل گروپ تو ٹو ہائیڈرکسی ٹو میتھل اور کاربن تین ہے پروپینامین تو بیٹا اس کو نوڈ کرتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں آگے جو بھی آئٹیکل ہے ہمارا یہ والا پانچ ویلنسی ہو رہی تھی اگلا رہا سانیک گنہ ہے آکسی کرنا بیٹا اگر میں ایسی ٹون کا آکسی کرنا کرواؤں دھیان لکھنے والی بات ہے سامان نے آکسی کا رکھ پدار جیسے ٹولینہ بکرمک یا فیلنگ سولیشن اس پرکار کے سادھارن آکسی کا رکھ پدار ایسی ٹون کا آکسی کرنا نہیں کروا سکتے ہیں کی ٹون گروپ کا سادھارنطہ آکسی کرنا نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ سادھارنطہ آکسی کرنا نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس کا آکسی کرنا کسی پربل آکسی کا رکھ دورا کروائیں تو ہو سکتا ہے تو میں اس کا آکسی کرنا کرواتا ہوں کسی پربل آکسی کا رکھ کے دورا اور پربل آکسی کارک میں یوز کروں گا K2 CR2 O7 اور H2 SO4 کا سولیشن کیسے بنے گا اس بات کو بھی چیک کرتے ہیں CS3 C ایک O اس سے لے گا تو CS3 CO تو یہ تھا اگر ایک O اس سے لے گا تو دبل O اور ایک یہاں سے لے گا تو پہلا کمپونڈ بن کر تیار ہوگا CS3 COOH ابھی میں کیا سوچتا ہوں ہمارے یہاں 1C اور 2H بچے ہیں اور یہاں 2O بچا ہے CH2 اور 2O اس کو لکھ کیسے سکتے ہیں HCOOH ایک بات اور میں سوچتا ہوں اگر ہم ان کا بھی آکسیکن کروائیں تو بیٹا کیونکہ ایسیٹک عمل میں آلفہ ہائیڈروزن پریجنٹ ہے اس کا آکسیکن نہیں ہو سکتا لیکن فورمک عمل کا اگر ہم آکسیکن کروائیں تو فورمک عمل کا آکسیکن بھی ایک بار اور ہو سکتا ہے اور اس دوران فورمک عملہ بکریہ کے دوران بنائے گا CO2 پلس H2 اور ہم نے پڑ بھی رکھا تھا اس کے پہلے کی فورمک ایسیڈ ہی ایک ایسا ایسیڈ ہے ساتھ میں آفزیلی کے ایسیڈ کو بھی پڑھاتا آلفہ ہائیڈروزن نہ ہونے کے کران ان کا آکسیکن بھی کیا کیا ہے کرایا جا سکتا ہے ایک اور ریکشن لکھیں گے بیٹا اسی میں سے کہتا ہے گریگنارڈ ابھی کرمک سے ابھی کریا اور گریگنارڈ ابھی کرمک سے ریکشن کرتے ہیں بیٹا ہم سب سے پہلے ایسی ٹون کو لکھیں گے گریگنارڈ ابھی کرمک کا فورمولا سی ایس 3 ایم جی بی آر بیٹا ابھی کریا میں سے چیک کرتے ہیں کیسے ریکشن کرے گا ایم جی بی آر پر پوجیٹیو چارج اور سی ایس 3 پر نگیٹیو سی او کو بانڈ ٹرانسپر کرے گا تو آکسیجن پر مائنس چارج اور کاربن کاربن پر پلس جوڑے کیسے تو اس کو دیکھو دھیان دیتے ہیں سی ایس 3 سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایس 3 بیٹا او کیونکہ نگیٹیو چارج رکھتا ہے پوجیٹیو پارٹ اس سے جڑے گا او ایم جی اور بیٹا کارب چیک کرو گے تو سی پوجیٹیو پارٹ ہے وہ سی ایس 3 کو اٹریکٹ کرے گا اور بنا لے گا سی ایس 3 اب ہم اس کا کیا کروائیں گے جلپ گٹن کرواتے ہیں تو بیٹا ہم ابھکریہ اس کی کروائیں گے جل سے اور جل سے بھکریہ جب ہوگی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو ایم جی بی آر والا پارٹ پوجیٹیو تھا اور او والا پارٹ کیسا تھا مائنس ایسے ہی ایچ پر پوجیٹیو چارج ہے اور او ایچ پر مائنس چارج ایم جی بی آر پلس چارج رکھتا ہے یہ او ایچ مائنس کے ساتھ جڑے گا تو ایم جی او ایچ بی آر کیونکہ سائیڈ پروڈکٹ ہے میں نے یہاں نیچے لکھ رکھا اس کو مائن پروڈکٹ کیا بنے گا سوچو او پر مائنس تھا تو یہ ایچ پر چلا جائے گا بنا کر تیار کرے گا سی ایسری سنگل بانڈ سی ایسری سنگل بانڈ سی ایسری اور او ایچ ابھی آپ چیک کرو تو بیٹا اگر دھیان دے تو اس کاربن پر تین انک کاربن جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں الکول ہے یہ ترتیہ کے الکول ہے یا دوبارہ ایسا بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی ٹون کیا بکریہ گرگناڈ ابھی کرمک سے کرائی جاتی ہے تو پھر ترتیہ ایلکوہول کا نرمان ہوتا ہے نام اس کا کیسے پڑھیں گے میں پڑھے دیتا ہوں اس کاربن سیدھی لائن پر کتنا ہے تین اور کیونکہ کاربن سیدھی لائن پر تین ہے تو بیٹا پروپین تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر کیا لگا ہے اویلکوہولی گروپ تو پروپین ٹو آل اور اس میں بھی چیک کریں گے کہ دوسرے نمبر پر ہی میتھل گروپ ٹو میتھل پروپین ٹو آل تو ٹو میتھل پروپین ٹو آل کا نرمان ہوتا ہے ایک ابھی کریا اور اس میں سے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے ٹو آل دیکھو بتا رہے ہیں بس اب نمبر بنانا پڑے گا دیکھو دیکھو میں نے اے سی ٹون کے تین مولیکیول بنا رک recovery اگر میں چیک کروں پہلا مولیکیول اے سی ٹون کا دوسرا مولیکیول اے سی ٹون کا اور یہ تیسرا مولیکیول اے سی ٹون کا ہے اگر اے سی ٹون کے تین مولیکیول کی عبققریہ ایچ ٹو ایسو فور کی پریزنس میں کرائی جاتی ہے آپ سبی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو سلفیوری کے ایسر ایک نرجلی کا رکھ ہے تو نرجلی کا رکھ ہوگا کیسے آپ اس کو دھیان سے دیکھئے گا سمجھنا ہے آپ کو یہ او اس میں سے اگر دیکھا جائے دو ایچ کو لے کے کیا ہو جائے گا الگ پھر سے دیا نگنا یہ او کتنے ایچ کو لے کے الگ ہو جائے گا دو ایچ کو سوچو یہاں تو او چلا گیا وہاں پہ کیول بچا سی ایچ کیونکہ وہاں سے بھی او نکل گیا ہے ایک ایچ نکل گیا ہے دو او ایچ ٹو سے ریاکشن کرے گا دوسرا یہ والا او اس کے دو ایچ سے ریاکشن کرے گا یہ والا او اس کے دو ایچ سے ریاکشن کرے گا تو بیٹا اس میں سے ٹوٹل آکسین کتنے تھے تین اگر یہ دو دو آکسین ہائیدرزن سے ریاکشن کرتا ہے تو سب سے پہلے بنا کر تیارے گا ہے تری ایچ ٹو او ابھی میں چیک کروں گا میرے پاس بچتا کیا کیا ہے تو بیٹا میرے پاس بچ رہا ہے اس کو دیکھیں گے CS3 سنگل بانڈ اگر میں اس کو ریپریجنٹ کروں تو بیٹا یہاں پر بچا ہے کیول CH یہ بیٹا کونسا بانڈ تھا دبل تو میں نے یہاں دبل بانڈ بنایا یہاں بھی تو بیٹا CH ہی بچا ہوگا CH CH کے بعد سنگل بانڈ C سے ادھر کی اور CS3 جڑا ہے بیٹا چیک کرو دبل بانڈ ہو دبل بانڈ وہ تو میں نہیں لکھوں گا کیوں کیونکہ وہ تو واتر مولیکل کے فور میں الگ ہو گیا ہے کس کے ساتھ جڑے گا جا کے CH پھر یہاں پر بیٹا C رہے گا سنگل بانڈ CS3 ابھی چیک کرو گے اس میں بھی تو دبل بانڈ ہے تو میں اس کو دبل بانڈ جو گا اب اس کا اگر نام ہم پڑھنا چاہیں تو بیٹا دیکھو نام کیسے پر سوری CH اگر نام پڑھنا چاہے تو یہ آپ کو یہ بنجین لنگ کی طرح دیکھ رہا ہے alternative double bond اور اس بنجین لنگ میں بھی اگر آپ چیک کرو گے first position پر second کو چھوڑ کر third position پر fourth کو چھوڑ کر fifth position پر 1,3,5 3 بار methyl group لگا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے tri methyl اور بیٹا formula کس کا تھا بنجین کا اس کو ایک نام ہے one, three, five tri methyl بنجین اور دوسرا اسے ایک اور نام سے جانتے ہیں mecitilin اس کو mecitilin کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ mecitilin نام زیادہ famous ہے ہم اس کو زیادہ تر mecitilin کے ہی نام سے جانیں گے یہ نام بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا famous نام ہے mecitilin تو بیٹا یہ راسائینی گر ہو گیا acitone کا اب چلتے ہیں پڑھتے ہیں راسائینی گر کے بعد acitone کا huge کیا کیا ہے acitone کا پہلا huge میں پڑھ کے سناتا ہوں کہتا ہے chloroformic کے نرمان میں آپ نے hello alkenne اور hello arin کا چیپٹر بھی پڑھا ہوگا اس میں سے آپ نے chloroform بنانے کی ویدی پڑھی ہوگی acitone کے تھو اور یہ chloroform ایک پرکار کی دوا ہے کونسی دوا ہے تو ہم لکھیں گے کیا لانے کی بے ہوشی لانے کی دوا ہے آپ نے فلم وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی لوگ رومال پہ کوئی liquid لے کے لوگوں کو سنگا دیتے ہیں وہ لوگ دیکھاتے ہیں پرانے سمیں میں chloroform کا ایتھر کے ساتھ ملاتے ہوئے ہاں ہسپٹل وغیرہ میں بھی لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لئے یوز میں آتا رہا ہے لیکن اب اس سے بھی اچھے نسچے تک اولیبل ہیں تو chloroform کا پریوگ اس سمیں بند ہے آگے پڑھیں گے کہتا ہے chloritone کے نرمان میں جب ہمارا ac tone hydrogen chloride سے reaction کرتا ہے ایک یوگک بنتا ہے chloritone میں اس کو کہہ کرتا ہوں یہاں پر so کرتا ہوں chloritone کو بنائیں کیسے اگر بیٹا ابھکریہ کرنا بڑا آسان ہے c اور o میں سے bond o transfer ہوا تو o پہ minus charge carbon پر plus same h plus cl minus بیٹا ابھکریہ کروائیں گے تو c پہ plus charge ہے یہ cl minus کو attract کرے gah c s3 single bond c single bond c s3 c par plus charge c l minus attract o o minus charge ہے وہ h attract کرے gah o h اب یہ جو compound بن کر تیار ہوا یہ chlorine اور ac tone کو ملا کر بنایا گیا chlorine اور hydrogen chloride and ac tone کو ملا کر بنایا گیا اس لئے اس کا نام دونوں کو ملا کر رکھ دیا گیا chlorine tone chlorine ton chlorine کا پری کرتے ہیں next number نیرمان بہت سارے اوسط دیا جاتی ہے next number کہتا iron نام اتر بنانے اتر کو سبھی سمجھتے ہوگے iron نام اتر بناتا ہے ریس اتر نیرمان میں بھی ac tone کا پری اچھا ایس tone carbonic بھی ہے اس لئے ریس کے نیرمان میں یوز میں بھی آتا ہے ایک اور ہم اس کا پریشن کیسے کریں ہم پہچان کیسے کہ ہمارے پاس دیا گیا compound کیا ہے ac tone ہے اس کے لئے پریشن آتا جس کو ہم ido forum پریشن کے نام سے جانتے ہیں اب اس کو سن بھی لینا ہے ido forum پریشن دیتا کون کون ہے ido forum پریشن دیتا ہے acetaldehyde ethanol اور acetone یہ تین compound ایسے ہیں جو ido forum پریشن دے سکتے ہیں تو الکو hole ایک الک سرینی کا component ہو گیا acetaldehyde پر آپ نے پڑھ رکھا ہے آج acetone کے درہ چیک کریں گے تو بولتا ہے acetone کو kaustic soda اور iodine سے ساتھ ملایا جائے تو تو سب سے پہلا compound جو بن کر تیار ہوا یہی ہے ido form اور بیٹا کبھی کوئی پوچھے گا ido form کس color کا ہوتا ہے تو ہم بتائیں گے ido form پیلے رنگ کا ہوتا ہے پیلے color کا وقت shape دیتا ساتھ میں بنتا صوڈیم acetate صوڈیم iodide اور جل کیونکہ یہ بیٹا ایک ہمارے یہاں بکریہ آتی ہے نام کینیزارو بکریہ تو ہم چیک کرتے ہیں کینیزارو بکریہ کیسے complete کیجئے لکھا ہے جب کسی بھی یلڈی ہائیڈ کو کاشتک سوڈے کے ساتھ ملا کر گرم کرتے ہیں تو کہتا ہے اس پرکار سے ہونے والی بکریہ کیا کہلاتی ہے کینیزارو بکریہ تو ہم کینیزارو بکریہ کو لکھ کر دکھاتے ہیں ہمیں کوئی یلڈی ہائیڈ لے لی ہمارے پاس سب سے پہلے یلڈی ہائیڈ ہے فورمی یلڈی ہائیڈ اور فورمی یلڈی ہائیڈ کو لے کر ہمیں اس میں کاشتک سوڈے کو کیا کر دینا ہے ملا دینا ہے میں ایک اور فورمی یلڈ کا مولیکی لکھے لیتا ہوں اور ملا کر جب ہم اسے گرم کریں گے ہیٹ کریں گے تیمپریچر دیں گے تو بیٹا ریاکشن کے دوران کیسے ہوگے یہ والا پارٹ آکسیجن کو لے کے کیا ہو جائے گا دیکھو کیسا اینے کو بھی لیا آکسیجن کو بھی لیا اگر یہ پارٹ آلگ ہوگا ہم اس کو لکھ کیسے ہم 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 اس کو سوڈیا فورمیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ابھی چیک کریں گے ادھر کمپاؤنڈ کیا بنتا ہے ادھر کمپاؤنڈ میں میرے پاس بچا ہاں پر ہے سی ہے اور او ہے ہم اس کو لس سکتے ہیں سی ایس تھری او ایس کیونکہ ایس چار ہو گئے تھے تو میں نے تیر ایس کو سی کے ساتھ رکھا اور ایک ایس کو رکھا او کے ساتھ میتھنول کا نرمال ہوتا ہے ابھی چیک کریں گے کیا کیونی بیٹا اس کے بکریہ کاشٹک سوڈے سے کروائیں گے میں ایک اور ایس تیل ایڈ کا مولیکیل لکھے لیتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کی کیا پتہ چلتا ہے کی کہنی جار ہو بکریہ کے لیے ایڈ کے دو مولیکیل ہونے چاہیے بیٹا اس سے گرم کریں گے یہ بھی اسی ٹائپ کے ریئیکشن کرے گا یہ اتنا پارٹ لے کے الگ ہو جائے گا کیا پارٹ لے کے سی ایس سی ڈبل او ای سی ایس ری سی ڈبل او ای ابھی میں چیک کروں گا میرے پاس بستہ کیا ہے تو میرے پاس سب سے پہلے تو بچ رہا سی سنگل بانڈ ابھی سی او اور ایچ 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 یہاں ہیں یہ دونوں ایچ اگر اس کمپونڈ کے بھاگ سے جڑیں تو سی ایچ تو لگ اس کو بنائیں گے سی ایچ ایچ پچھلی بار میتھنول بنا تھا اس بار ایچ ایچ ابھی ایک اور رییکشن کو ایسے کر ایچ 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 سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ او ایچ ہم اس کو ایچ کے ساتھ ملائیں گے کاشٹک سوڈے کے ساتھ اور ہم لوگ بنجل لی ہائیڈ کے دو مولیک لکھیں گے بیٹا بکریہ کا طریقہ سیم ہے یہ بکریہ میں سے پارٹ لے کے الگ ہو جائے گا بیٹا سی سکس ایچ فائیو سی ڈبل او این سی سکس ایچ ایچ فائیو سی ڈبل او این اس کو بیٹا کیا کہتے ہیں صور ڈیم بنجو ایٹ صور ڈیم بنجو ایٹ بنجو ایٹ بنجو ایٹ فورمی کے ایسیل سے بنا سوڈیم ایٹ 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 سی سکس ایج پائی فری ہے ابھی چیک کریں گے اس کے پاس ابھی کتنا ایج ہے کےول ایک اور ایک او ہے میں یہاں سے دو ایج اس کو سی کو دلواؤں گا تو بن جائے گا سی ایج ٹو اور ایک او اور ایج تو اس کے پاس پہلے سے ہی تھا سی ایج ٹو اے او ایج اس کو بینجل الکوہول بولتے ہیں میتھل الکوہول ایج بینجل الکوہول اور یہ ہو گیا بینجل الکوہول تو بیٹا اگر کبھی آتا ہے کینیزارو ابھی کیا کیا ہے آپ کینیزارو میں سے تینوں میں سے کوئی ریکشن لکھ کے آ سکتے ہو بس ارتے الڈی ہائیڈ کی ریکشن کس سے ہونی چاہی یہ کاشٹک سوڈے سے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اس کے بعد اگلا آرٹیکل اگر ہم دیکھیں گے تو بنجل ڈی ہائیڈ ہی ہے جس کو ہم پڑھیں گے نیکسٹ کلاس پہ